اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ پند وقتہ نمازوں کی محافظت کریں پند وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور فدر کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمدہ علیہ کل شئی قدیر اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں پہلی فضیلت یہ بیان کی کہ جو شخص وہ میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اس کے نام عامال میں دس گردن آزاد کرنے کا سواب لکھا جائے گا دوسری بات یہ کہ اس کے نام عامال میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے سو نیکیاں لکھی جائیں گی تیسری بات یہ کہ اس کے نام عامال میں اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے سو گناہ مٹائے جائیں گے اور چوتھی بات یہ کہ جو شخص وہ میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن قدیر پڑھے گا تو شام تک اللہ رب العالمین شیطان کے فتنوں سے اور شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم معمول بنا لیں پنج وقتہ نمازوں کی محافظت کریں اور صبح 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 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا کریں لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدیر